آپ زرداری کو دیکھ لیں آپ میاں نواز شریف کو دیکھ لیں ان لوگوں نے کتنا پیسہ کٹھا کیا اربو کھرموں ہیں یہ اگر ڈیلی کروڑا روپیہ بھی خرچ کریں تو ان کا پیسہ ختم نہیں ہوگا لیکن کیا ایک کو دل کی بیماری ہے ایک کو ہائپرٹینشن کی بیماری ہے ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے جی آپ نے کھانا ہے سبزیاں کھانی ہے آپ نے دال کھانی ہے آپ نے ابلوے چاول کھانی ہے وہ ایمن اپنی دولت کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میں اکثر آپ کو پولٹیکل نیوز دے رہا ہوتا ہوں تو میں نے آج سوچا کہ کیوں نہ اس طرح کی نیوز دی جائیں جو آپ کی لائف میں ایک امپرومنٹ لے کی ہیں آپ کی ڈیلی روزمرہ کی زندگی میں آپ کی لائف کو بہتر کر سکیں اس حالے سے میں نے کافی چیزوں پر ریسرچ کی تو میں نے ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پر میں جس سے بھی بات کرتا ہوں کہ اپنی لائف میں امپرومنٹ کیسے لائے جائے تو ایک چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوئی کہتے ہیں کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالی نے آپ کے لئے بنائی ہے اور یہ باڈی میں اکثر اپنے دوستوں کو ایکزمپل دیتا ہوں کہ یہ ایک جپانی مشین ہے اس کے اندر آپ بیشہ اس کا آپ تیل نہ بدلیں آپ اس کا پانی نہ بدلیں یہ ایک دفعہ چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے لیکن اگر آپ مسلسل اس کے ساتھ لاپروائی برترتے ہیں تو یہ ایک دم سے شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے کیونکہ ہر مشین دنیا کی جتنی بھی مشینیں ہیں اس کو مینٹیننس شٹ ڈاؤن چاہیے ہوتا ہے آپ کو چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے میں آپ جتنا مرضی کام کریں لیکن آپ کو پندرہ سے بیس منٹ اپنے لئے نکالنا بہت ضروری ہے ایک ایک گاڑی آپ لیتے ہیں آپ گاڑی کو سرویس کروانے کے لئے دو گھنٹے آپ سرویس ٹیشن پر کھڑے رہتے ہیں آپ نے اس کی ٹوننگ کروانے ہوتی ہے آپ ہر ہفتے یا ایک مہینے کے پاس جاتے ہیں دو دو گھنٹے آپ میکینک کے پاس کھڑے ہوتے ہیں لیکن آپ کی اپنی بوڈی جو کہ آپ کے سارے نظام جس کے اوپر منصر کر رہا ہے اس کو آپ دن میں پندرہ منٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور آپ اس کو سب سے زیادہ کیجول لے رہے ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورڈنٹ آپ کی ہومن بوڈی ہے اور اس کا جو تیل پانی جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں وہ ہے ایکسرسائز اگر آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے آپ اگر ڈیلی آپ اس کو امپرووڈ نہیں کر رہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بوڈی کسی بھی وقت شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے اور اس بوڈی کے شٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آپ کی جتنی بھی زندگی کی پروگریس ہے ترقی ہے کامیابی ہے وہ ساری ایک جگہ پر رہ جائے گی بڑی بڑی امپائرز ہم نے دیکھی ہیں کہ بڑی ترقی کر رہی ہوتی ہیں اور اس کا بادشاہ اگدم سے کلیپس کرتا ہے وہ امپائرز ساری کی ساری کلیپس کر جاتی ہیں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروفارمنس بہتر ہو اور آپ کی چیزیں بہتر طریقے سے چلیں تو میرے خال سے آپ کو دن میں دس پندرہ بیس منٹ آپ کو ہر حال میں اپنے اوپر لگانے چاہیے اور عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ تقریبا ہفتے میں ایک سو پچاس منٹ انسان کو اپنے اوپر لگانے چاہیے اور آپ اگر دن میں پانچ سے دس منٹ بھی اپنے اوپر لگا رہے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی پہ بڑا امپیکٹ ہو رہا ہے بڑا ایفیکٹ ہو رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں میں آپ کو ایک میکنزم بتا دیتا ہوں کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی باڈی ہیٹ اپ ہوتی ہے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے باڈی کی بلیڈ کی سرکولیشن بہت تیز ہو جاتی ہے بلیڈ پمپنگ کرنا شروع کر رہا تھا آپ کا ہٹ بہت تیزی سے اور بلیڈ آپ کا پوری باڈی کے اندر جو مسلز کو جو ہےنا جانا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے لنگز جو ہےنا آکسیجن بنانا شروع کر رہتے ہیں کیونکہ خون بار بار تیزی سے آپ کے لنگز کے اندر جا رہا ہوتا ہے جتنی دفعہ جا کے وہ واپس آتا ہے وہ آکسیجن لے کے آتا ہے تو جب آپ کے مسلز کو جب وہ آکسیجن ملتی ہے تو آپ کے مسلز بھی سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر جو کام کرنے کی صلحیت ہے وہ تقریباً چار گناہ بڑھ جاتی ہے آپ تھکتے نہیں ہیں آپ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتے آپ کو انزیٹی نہیں ہوتی ہے آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتا ایون کے عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چوتھے بندے کو جو ہےنا اس ملک کے اندر شوگر ہے شوگر کیوں ہوتی ہے جب آپ کی بلیڈ کے اندر گلوکوز بڑھ جاتا ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو جو انسولین ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر وہ پروپر طریقے سے یوٹیلائز ہوتی ہے اور وہ اس بلیڈ کے اندر جو گلوکوز ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ جو سب سے امپورڈنٹ چیز ہے کہ یہ آپ کو خوش رکھتا ہے آپ کے مزاج کو بہتر رکھتا ہے آپ کسی بھی دن آپ ایکسرسائز کریں صبح آپ سارا دن آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ ہوا کے اندر اڑتے پھر رہے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے میں آپ کو اپنی پاکستان کی اگزیمپل دیتا ہوں کہ آپ زرداری کو دیکھ لیں آپ بیان نواز شریف کو دیکھ لیں ان لوگوں نے کتنا پیسہ کٹھا کیا اربو خربوں ہیں اگر ڈیلی کروڑا روپیہ بھی خرچ کریں تو ان کا پیسہ ختم نہیں ہوگا لیکن کیا ایک کو دل کی بیماری ہے ایک کو ہائپرٹینشن کی بیماری ہے ان کو ڈاکٹر نے کہا جی آپ نے کھانا ہے سبزیاں کھانی ہیں آپ نے دال کھانی ہیں آپ نے اوبلوے چاول کھانی ہیں وہ ایمن اپنی دولت کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دولت جو آپ نے اپنی ساری جوانیاں آپ نے اپنی ساری زندگی لگا کے آپ نے کمائی ہو اور آپ اس کو انجوائے بھی نہ کر سکتے اور آپ ہر روز آپ ہسپیٹلز میں جا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہ ہو رہی اور آپ اپنے آپ سے ایک وقت آتا کہ آوازدار ہوئے تھے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ باڈی اتنی قیمتی ہے کہ آپ کا اگر ایک دانت بھی خراب ہو جاتا ہے تو اس کو لگوانے کے اندر آپ کو پتا کہ کتنے مسائل ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ چیز وہ کریئٹ نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت چیز آپ کے اندر پیدا کی ہے میں ایک انٹریو ہم نے کیا ابھی تقریب میں ایک سال پہلے تو جانگیر ترین سے پوچھا کہ مبشل حکمان صاحب کا انٹریو تھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے زندگی میں سب سے بڑی رگریٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی مجھے سب سے بڑی رگریٹ یہ ہے کہ میں نے جوانی میں ایکسرسائز نہیں کی اور اب میری باڈی کولیپس کر رہی ہے مجھے مختلف قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں اور اسی طرح آپ امران خان کو دیکھ لیں کہ امران خان نے ایکسرسائز کی اس کی عمر وہی ہے جو زرداری کی ہے اس کی عمر وہی ہے جو جانگیر ترین کی ہے اس کی عمر وہی ہے جو میہا نواز شریف کی ہے لیکن وہ ماشاءاللہ اتنے فٹ اور ایکٹیو ہیں اور وہ اپنی لائف کو بھی انجوائق کر رہے ہیں اور ان کا اندازہ حکمرانی بھی آپ نے دیکھا ہوئے کتنا ایکٹیو اور وائبرنٹ قسم کا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی باڈی کو آپ نے ہر روز دس سے پندرہ منٹ ہر حال میں دینے ہیں تاکہ یہ باڈی آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کی کامیابی میں اور زندگی میں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ہیلپ کرے آپ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ایون آپ نیٹ میں ماریں گے تو سب سے پہلے یہ آئے گا ایکسرسائز اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ اپنے وقت کو بہت ہی انتہائی بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ جو عام آدمی ہے جو ایکسرسائز نہیں کر رہا کھا کھا کے موٹا ہو گیا سارا دن کرسی بھی بیٹھ رہتا ہے وہ سارا دن تھکاوٹ فیل کرے گا ڈپریشن فیل کرے گا اور اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرے گا وہ اپنے آپ سے آوازہار ہوگا تو میرے خیال سے آپ کو یہ اور اس کا ایکسرسائز کا یہ نہیں ہے کہ بھی آپ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے چار چار پانچ پانچ چھے چھے سال وہ سوچتے رہتے ہیں جوگر لاکے رکھ لیتے ہیں کٹ لاکے رکھ لیتے ہیں وہ پڑی پڑی جو ہے نا ان کی پرانی ہو جاتی ہیں لیکن وہ ایکسرسائز نہیں کر پاتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایکسرسائز کریں اور ایکسرسائز کرنے کے بعد جو آپ کی جو سٹرگل ہے جو ایفرٹ ہے جتنی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایکسرسائز کریں ایفرٹ کریں اور ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا جو کام ہے ورکنگ ایبیلٹی ہے وہ تین سے چار گناہ بڑھ گئی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں پروپر طریقے سے کوئی انویسمنٹ کرنی ہے تو سب سے بہتری انویسمنٹ انسان کی یہی ہے کہ وہ اپنی باڈی کو ہر روز کم سے کم آدھا گھنٹا یا اگر آپ بہت ہی فسے ہوئے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ ضرور دیں تاکہ آپ ایک کامیاب زندگی آپ گزار سکیں اور آپ کسی بھی وقت آپ کا باڈی کولیپس نہ کریں اور وہ آپ کا ساتھ دیں اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اندر جتنی بھی ہم ویڈیوز بنائیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں انٹیل دا نیکس ٹائم اللہ حافظ